وقی نے خبر دی انہیں صفیان سوری نے انہیں ان کے والد سعید بن مسروق نے انہیں عبایہ بن رفعہ نے اور ان سے ان کے دادا عرفہ بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے مقام ذلحلیفہ میں تھے غنیمت میں ہمیں بکریاں اور اونٹ ملے تھے بعض لوگوں نے جلدی کی اور جانور زباہ کر کے گوشت کو ہانڈیوں میں چڑھا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے حکم سے گوشت کی ہانڈیوں کو اولٹ دیا گیا پھر آپ نے تقسیم میں دس بکریوں کا ایک اونٹ کے برابر حصہ رکھا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی ایک شخص نے اونٹ کو تیر مار کر روپ لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے اس لیے جب تم ان کو نہ پکڑ سکو تو تم ان کے ساتھ ایسا کیا کرو اب آیا نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں کل دشمن سے مٹ بھیڑنا ہو جائے اور چھوری ہمارے ساتھ نہیں ہے کیا دھار دار لکڑی سے ہم زباہ کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا لیکن زباہ کرنے میں جلدی کرو جو چیز خون بہا دے اسی سے کارڈ ڈالو اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ اور ناخن اور دانت سے زباہ نہ کرو اس کی وجہ میں بتلاوں سنو دانت تو ہڈی ہے اور ناخن اب شیوں کی چھوریاں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ساتھ